السلام علیکم, آج میں بنا رہی ہوں فروزن پراثا تو فروزن پراثا بنانے کے لئے ہمیں دو کی ضرورت ہوگی تو دو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر 1 کلو وٹہ لے لیا اور اسے میں نے چھان لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے پاودر شگر پاودر شگر میں نے لیا ہے 1.5 کھانے کا چمچ ویسے تو یہ ٹی سپون ہے لیکن میں نے بھر کر لیا ہے تو 1.5 کھانے کا چمچ بنے گا تو یہ میں نے پاودر شگر ڈال دی اس میں اب ہم اس میں ڈالیں گے چار کھانے کا چمچ پھر کر گھی کے گھی آپ لیں گے یہاں پر آئل آپ یوز نہیں کریں گے تو گھی میں نے ڈال دیا ہے چار کھانے کا چمچ پھر کر اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ نمک نمک آپ ہسپیزائی کا بھی ڈال سکتے ہیں ہاتھوں سے آپ نے اچھے طریقے سے اسے مسل لینا ہے تاکہ آٹا اور کھی جو اچھے سے مکس ہو جائیں تھوڑا تھوڑا پانی اب آپ نے اس طریقے سے ڈالتے جانا ہے اور اسے اکٹھا کرتے جانا ہے آپ نے آپ نے نورمل آٹا گوننا ہے نہ زیادہ سخت گوننا ہے نہ زیادہ نرم تو تمام آٹے کو ہم نے اسی طریقے سے اکٹھا کر لیا اب ہم اسے پانچیز کی مدد سے اچھے سے گون لیں گے تاکہ کہ کہیں پر بھی خوشکیے کی گھٹلیاں نہ ہو اب آپ نے اس میں پانی شامل نہیں کرنا صرف آپ نے اسے گیلا ہتھ کر کے گونتے چلے جانا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے تو میں اسے دس منٹ کے لیے گون لوں بہلے تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ ماشاءاللہ سے یہ اچھے طریقے سے گوندہ جا چکا ہے یہ ہاتھوں کو چپکنا بند کر دیتا ہے جب یہ اچھے سے گوندہ جاتا ہے اب ہم اسے ریسٹ پر رکھ دیں گے تیس منٹ کے لیے تو ماشاءاللہ سے تیس منٹ ہو چکے ہیں آٹا بھی ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے ضرورت ہوگی چند بیکنگ پیپرز کی اور حسبے ضرورت آپ کو کوکنگ آئل چاہیے ہوگا کیونکہ ہم نے لیرنگ کرنی ہے پراتھوں کی اور آدھے کپ کے قریب آپ کو خوشک آٹا چاہیے ہوگا یعنی کہ پلین فلار ہم نے میڈیم سائز کا ایک پیڑا بنا لیا ہے اسی صاحب سے آپ ڈو لیجئے اور اسے آپ بیل کر تھوڑا سا فلیٹ کر لیجئے تھوڑا سا میں نے اسے بیل لیا اب جو باقی کا ڈو ہے اسے ہم کوکنگ آئل سے گریز کر دیں گے تاکہ یہ خوشک نہ ہو اب ہم پراتھے کو دوبارہ سے بیل لیں گے رولنگ پین کی مدد سے آپ اگر چاہیں تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی بیل سکتے ہیں لیکن رولنگ پین سے زیادہ جلدی ہو جائے گا تو یہ دیکھ لیجئے اتنی پتلی روٹی آپ نے بیل لینی اب ہم دوبارہ سے اسے رکھیں گے سرفس پہ اور اس کے اوپر لگائیں گے کوکنگ آئل یہاں پہ آکے آپ نے گھی کا استعمال نہیں کرنا کوکنگ آئل کا استعمال کرنا تھوڑا سا سپرنکل کریں گے خوشکا اس کے اوپر ڈسٹ کر دینا آپ نے خوشکا تھوڑا سا ہی کرنا زیادہ نہیں کرنا اور نائف کی مدد سے آپ نے کٹ لگا لینا ہے اس طرح سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے اسے تمام پیڑے کی جو پٹی ہیں اسی طرح سے آپ نے رول کر لینا ہے اور اس طرح سے ہتھیلی پر اٹھا کر آپ نے راؤنڈ شیپ میں اسے گھما لینا ہے اور یہ ہمارا ایک پیڑا تیار ہو چکا ہے اس پر اوئل لگا ہوا ہے تو یہ ڈرائی نہیں ہوگا اسے ہم کر دیں گے ایک سائیڈ پر اسی طرح سے دوسرا پیڑا بھی میں نے بنا لیا تھوڑا سا ہم خوشکا لگائیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کی روٹی بیل لیں گے میں نے اس کی لیرنگ نہیں کی سمپل میں نے روٹی بیل لی ہے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے کوکنگ آئل ہاتھ سے بھی آپ اسے پھیلا سکتے ہیں یعنی کہ بڑا کر سکتے ہیں جیسے میں کر رہی ہوں تو اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے کوکنگ آئل تقریباً دو کھانے کے چمچ پھر کر کوکنگ آئل آپ نے تھوڑا سا زیادہ لگانا اس کے اوپر ہلکا سا خوشکا ڈسٹ کیا پھر سے اور اس کی دوبارہ سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اب آپ ایک لیر کا فولڈ کریں گے دوسری لیر کو اوپر رکھیں گے اسے بھی اسی طریقے سے آپ فولڈ کر لیں گے تو تمام پیڑے کو آپ نے اسی طریقے سے رول کرتے ہوئے تمام پٹیاں اکٹھی کر لینی ہے اب دوسرا پیڑا بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم تیسرا پیڑا بھی بیل لیں گے تو یہ تیسرا پراتھا جو ہے وہ میں نے تیار کر لیا بیل لیا اس کے اوپر کوکنگ آئل لگایا خوشکا ڈسٹ کیا اور اس طریقے سے اب میں اسے فولڈ کر رہی ہوں آپ نے اسے اپنی طرف کھینچنا ہے تاکہ تمام لیئرز جو ہیں اینڈ تک بن جائیں اب ہم اسے کھینچ کر تھوڑا سلمبا کر لیں گے اور اسے فنگر پر فولڈ کریں گے اس طریقے سے راؤنڈ شیپ میں آپ گھوماتے چلے جائیں گے اور جو لاسٹ والا کورنر ہے وہ آپ نیچے کی طرف پریس کر دیں گے اور اوپر سے پیڑے کو فلیٹ کر دیں گے تو یہ تیسرا پیڑا بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے تینوں طریقے آپ کو بتا دیئے جیسے آپ کو اچھا لگے مناسب لگے ویسے آپ پیڑا بنا لیجئے تو تمام پیڑے ہم اسی طریقے سے بنا لیں گے ایک میں پراثہ بھیل لیتی ہوں پہلے تو ایک پراثہ میں نے بھیل لیا ہے اس کے نیچے میں نے بٹر پیپر لگایا اوپر پراثہ رکھا اور پھر سے میں اس کے اوپر بٹر پیپر لگا رہی ہوں آپ نے جو کچھا پراثہ فریز کرنا ہے اسی طریقے سے فریز کرنا ہے پہلے آپ بٹر پیپر لگائیں گے نیچے اور اس کے اوپر آپ پراتھا بیل کر رکھیں گے تو اب میں پراتھا بیل رہی ہوں آپ کے سامنے آپ رولنگ پنس اگر نہ بھی بیلنا چاہے تو آپ اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے بھی اسے بڑا کر سکتے ہیں بیل سکتے ہیں کیونکہ جب ہم کوکنگ آئل یا گھی لگاتے ہیں تو آٹھا جو ڈو ہے وہ ہماری ویسے ہی سوفٹ ہو جاتی ہے تو اچھے طریقے سے ہم نے ہاتھ سے اسے پھیلا لیا بڑا کر لیا زیادہ ہم نہیں بھیلیں گے اسے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے اپنے پراتھے کو اب ہم اسے رکھیں گے بٹر پیپر کے اوپر لیئرز اگر کھل بھی جائیں تو پریشانی والی بات نہیں ہے آپ نے دوبارہ سینے پریس کر دینا ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے لیئرز تو اب ہم اسے بٹر پیپر کے اوپر رکھیں گے اسے طریقے سے ہم باقی کے پراتھے بھی جو ہے تیار کر لیں گے تو ہم نے بٹر پیپر کے اوپر دوسرا پراتھا بھی رکھ دیا تو اب ہم سائیڈوں پر جو بٹر پیپر ہے ایکسٹر اسے اسی کے اوپر فولڈ کر دیں گے ایک اور بٹر پیپر رکھ کر اور اسے ایک فلیٹ ٹرے میں رکھ دیں گے تاکہ پراتھے جو ہیں وہ ہمارے سیدھے رہیں کیونکہ جب یہ فریز ہو جاتے ہیں تو یہ اکڑ جاتے ہیں اگر آپ ٹیڑی میڈی پلیٹ میں اسے رکھیں گے تو یہ ہے پراتھے ٹوٹ سکتے ہیں ٹوٹ جائیں گے تو یہ ہے کہ پلیٹ سیدھی ہونی ضروری ہے ورنہ آپ فریزر میں ویسے بھی جالی والے سٹینڈ کے اوپر بھی آپ ایسے ہی نے فوائل کے ساتھ کور کر کے رکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے جو دوسرا طریقہ ہے وہ دیکھ لینا ہے کہ ہم کیسے ہاف کک پراتھوں کو فریز کرتے ہیں تو یہاں پر ایک پراتھا میں نے بے لیا تاوے کو چولے کو اوپر رکھ دیا آنچ میں نے درمیانی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پراتھا ڈال دیا اب ہم اسے دس سے بارہ سیکنڈ ہی کوک کریں گے ایک سائیڈ کو اور دس سے بارہ سیکنڈ کوک کریں گے دوسری سائیڈ کو اس سے زیادہ آپ نے کوک نہیں کرنا اور چولا میں نے اب بند کر دینا تو یہاں پر چولا میں نے بند کر دیا اب ہم کیا کریں گے ایک سائیڈ ہم نے کوک کر لی اب ہم دوسری سائیڈ پر پلٹ لیں گے نون سٹک توا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آئرن کا ہے تو پھر آپ نے پہلے سائیڈے جو ہے وہ ریلیس کر لینی ہے تو ہم نے سائیڈز کی چینج کر دی فوراں سے ہم اسے توا سے اتار لیں گے اور سرفیس پر رکھتے ہیں گے تھنڈا ہونے کے لیے ایسے جب یہ کمپلیٹلی تھنڈے ہو جائیں تب آپ نے بٹر پیپر لگا کر انہیں فریزر میں رکھنا ہے آپ ماشاءاللہ سے پراتھا بھی دیکھ سکتے ہیں اچھے سیس کلیرز جو ہیں وہ بن چکی ہیں دوسری سائیڈ بھی میں آپ کو پلٹ کر دکھا دیتی ہوں دونوں سائیڈوں کو اپنے ہاف ہافی کوک کرنا زیادہ آپ نے اس کو کلر نہیں دینا بس اسے آپ نے ایسے ہی تھنڈا کر کر فوائل کے ساتھ یا بٹر پیپر کے ساتھ کور کر کے فریزر والے خانے میں رکھ دینا دو سے تین مہینے تک جو کوکو آوہ پراتھا ہے وہ خراب نہیں ہوتا اور جو کچھا پراتھا ہے اسے آپ ایک ہفتے کے لیے فریزر میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں دونوں طریقے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں جو طریقہ آپ کو مناسب لگے اس طریقے سے آپ پراتھے بنا کر فریز کر سکتے ہیں تو ایک طریقہ میں آپ کے ساتھ وہ والے شیئر کروں گی کہ جب آپ فریزر سے اسے نکالیں گے تو آپ تبوے پر کچھے پراتھے کو کیسے پلٹیں گے تو یہاں پر بٹر پیپر کے ساتھ ہی میں نے پراتھے کو اٹھایا ایک سے دو سیکنڈ کے اندر ہی بٹر پیپر جو ہے وہ آسانی سے ریلیز ہو جاتا ہے کیونکہ تبوے پر جو ہے پراتھا چپک جاتا ہے تو اس طریقے سے آسانی سے آپ تبوے پر پراتھے کو پلٹ بھی سکتے ہیں اور بٹر پیپر جو ہے ریموو بھی آسانی سے ہو جاتا ہے تو تمام پراتھے میں نے اسی طریقے سے کوک کر لیے اب میں نے فریزر میں رکھ دوں گی بٹر پیپر بھی لگا لیا ہے میں نے اور بعد میں میں سے فوائل سے کور کر دوں گی لیکن ابھی یہ گرم ہے ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں دوستو کو ساتھ شیئر کیا کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل لائکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تینکیو فر وچنگ اللہ حافظ